ہیلی دوستو اگر سوائے تھے آپ کا تو یوٹیک میں آج کا تھمجل لکھ کر آپ کو بتا چلی گیا ہوگا کہ آج ہم کی اس ٹوپک کے بات کرنے والے ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ صرف کال کر کے سی اے سی آئی ڈی لے سکتے ہیں اور یہ سی اے سی آئی ڈی صرف آپ کو پانچ منٹ میں کریئیٹ کر کے دی دی جاتی ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دے اگر آپ سی اے سی آئی ڈی لینا چاہتے ہیں تو یہ CSC ID لینے کے لیے صرف آپ کے پاس ایک ادھار کارڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک پین کارڈ ہونا چاہیے اب دوستو یہ دونوں سارٹیفیکٹ رہے گا تو آپ CSC ID 100% لے سکتے ہیں اور یہ CSC ID آپ کو ایک دم اوریجنل ملنے والی ہے اور اس میں آپ سب ہی کام کر سکتے ہیں جو کام آپ CSC میں کرتے ہیں وہی کام آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں تو چلے دوستو پوری پروسس آپ کو بتاتے ہیں تو آن لائن کے مادیم سے پوری پروسس ہونے والی ہے آپ کو ایک روپے بھی خرچ کرنے کی جہورت نہیں ہے پھر آپ کو CSC ID مل جاتی ہے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کو یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا CSC ID ہے اور آپ کو جو CSC ID ملے گا وہ ایک دم یہی والا CSC ID آپ کو ملنے والا ہے یہ جو بھی کام آپ کو یہاں پہ سو ہو رہا ہے یہ سبھی کام آپ کو یہاں پہ بھی سو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ جو بھی کام آپ کو سو ہو رہا ہے وہ سبھی کام آپ کو سو ہو جائے گا تو دوستو یہ سبھی کام آپ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو CSC ID لینی ہے تو آپ کو کیسے لے سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیجئے میں نے آپ کو بولا تھمنیل پڑ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ صرف کال کر کے CSC ID لے سکتے ہیں تو دوستو یہ دم سے صحیح ہے اور دوستو آپ کو ایک بات اور بھی بتائیں گے ویڈیو میں لاشٹ میں تو دوستو آپ ویڈیو کو پوری لاشٹ تک دیکھئے گا جس سے آپ کو پوری جنکاری سمجھ میں آئے بہا جائے آپ کو کوئی بھی اسٹیپ کو miss نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اگر CSC ID لینی ہے تو آپ کو CSC ID کیسے ملتا ہے صرف کال کر کے آپ کے آس پاس والے یا کسی سے بھی اگر آپ CSC ID لیتے ہیں تو کال کر کے CSC ID بہت سارے لوگ آپ کو facebook, whatsapp کہیں بھی مل جائے گا کہ کال کر کے CSC ID لے اس نمبر پہ کال کریں ہمیں CSC ID ہم آپ کو دیں گے تو اس کے لیے دوستو کیسے آپ کو CSC ID ملتی ہے تو آپ کو یہاں پہ کلک کرنا پڑتا ہے تھارڈ نمبر پہ operators کا option آتا ہے تو CSC ID میں آپ کو پتا ہوگا کہ operator کی ID بنتی ہے operator وہ سب ہی کام کر سکتے ہیں جو ایک CSC کے admin کرتے ہیں لیکن دوستو یہاں پہ operator وہ کام نہیں کر سکتے جیسے کہ operator یہاں پہ پیسے خود سے add نہیں کر سکتے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا پیسہ کا وائلٹ ہے اور یہاں پہ summary ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ summary کے نیچے یہاں پہ add money to دیا گیا ہے کہ add money to your wallet ٹھیک ہے آپ اپنے وائلٹ میں پیسہ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ operator بنتے ہیں تو یہاں پہ اپنے وائلٹ میں پیسہ add نہیں کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ سبھی کام کر سکتے ہیں تو سامنے والے سے کبھی بھی آپ ID لے تو آپ اس کو بتا دے کہ ہاں میں جب بھی آپ کو پیسہ add کرنے کو بولو آپ 100% پیسہ add کریں گے کیونکہ دوستو ان کو بھی commission ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تین operator آپ بنا سکتے ہیں تو تین operator سے commission ملتا ہے جیسے کہ یہاں پہ add operator پہ ہم click کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پوری option دیکھنے کو مل جائے گی جیسے کہ add operator new operator تو یہاں پہ آپ تین operator کوئی بھی بنا سکتا ہے ایک cst کے admin تین operator بنا سکتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو adder number دے دینا ہے جو بھی آپ کا adder number ہے وہ adder number آپ یہاں پہ دے دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنا نام ڈال دیں گے جو بھی آپ کے adder میں آپ کا نام ہے اور spelling mistake یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تو دوستو یہاں پہ آپ کو نام ڈال دینا ہے اور اس کے بعد date of birth جو بھی آپ کے adder card میں ہے وہ date of birth آپ کو ڈال دینا ہے male female جو بھی آپ ہے وہ male female آپ کو یہاں پہ ڈال دنیے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ male female جو بھی ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا email id ٹھیک ہے تو یہ آپ کا email id کا person ہے اور یہاں پہ آپ کو send otp پہ click کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ send otp پہ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک آپ کے email id پہ otp جائے گا وہ otp آپ کو یہاں پہ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے otp ڈالنے کے بعد یہ validate ہو جائے گا مطلب یہ صحیح اگر آپ کا email id ہوگا تو آپ یہاں پہ otp ڈالیں گے تو یہ validate ہو جائے گا آپ کا verified ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ mobile number دے دینا ہے mobile number دینے کے بعد پھر send otp پہ click کر دینا ہے اس کے بعد جو بھی آپ کے mobile پہ otp آئے گا وہ آپ کو ڈال لے کے بعد یہاں پہ آپ کا otp validate ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے کر کے آپ یہاں پہ id لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آئی ہے by operator پہ click کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو submit کا جو button ہے یہ آپ کا ہرا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا جو button ہے یہ ہرا ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک operator بن جائیں گے دوستو operator بننے کے بعد آپ کو یہاں پہ google پہ آ جائنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو google پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے csc registration ٹھیک ہے جب آپ کے mobile اور آپ کے email id پہ آپ کا آ جائے گا یہاں پہ id number تو آپ کو صرف id number ہی ملے گا آپ کو کچھ password یہ سب نہیں ملے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو my account میں آ جانا ہے ٹھیک ہے جب csc registration میں جانا ہے google پہ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ my account میں آ جانا ہے my account میں آنے کے بعد آپ کو جو بھی csc ID آپ کے mobile اور آپ کے e-mail ڈی پہ گئی ہے وہ آپ یہاں پہ ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو ایک پاس آپ کے پاس فنگرپرینٹ ہونا چاہیے فنگرپرینٹ سکینر آئے گا تب ہی آپ کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو ادھار کیپچہ ہے یہ کیپچہ آپ کو یہاں پہ ڈال کے I have angry state کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سبمیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا ایم پاسورٹ بنا لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پین نمبر ڈالنا ہے پین نمبر ڈالنے کے بعد آپ کا پین نمبر ویڈیفائید ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی جو آئیڈ ہے وہ چالو 100% ہو جاتی ہے ایسے کر کے آپ cac آئیڈ لے سکتے ہیں اور دوستو cac آئیڈ اب دوستو آپ کو نہیں مل پاتی ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو apply پہ click کرنا ہوگا apply پہ click کرنے کے بعد جیسے کہ دوستو آپ کو اگر کوئی operator نہیں بناتا ہے تو یہاں پہ آپ apply پہ click کریں گے نیو رائیشٹیشن پہ کلک کریں گے نیو رائیشٹیشن پہ کلک کرنے کے بعد CACBLE بنیں گے CACBLE بننے کے لیے آپ کو TC certificate نمبر کی جرورت پرتی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے apply پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ TC certificate پہ کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پہ TC certificate پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ login with us کا ایک option دیکھنے کو مل جائے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ رائیشٹر کا option مل جائے گا اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پہ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نام پوچھے گا جو آپ کے ID proof میں ہے اس کے بعد یہاں پہ mobile number آپ کو ڈالنا ہوگا اس کے بعد email ID ڈال نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کو پاپا یا ممی کا نام ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ابھی estate ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی سبھی estate 100 ہو رہی ہے جیسے کی پہلے یہاں پہ بیہار یہ سب 100 نہیں ہو پا رہا تھا لیکن اب یہاں پہ 100 ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ district لے لیں گے جو بھی آپ کا estate میں جو بھی district ہے وہ آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو full address دے دینی ہے کیونکہ full address دیں گے تب ہی آپ کا certificate verified ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہاں پہ gender ڈال دینی ہے جو بھی آپ کا male female یا آپ مطلب یہ ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا ایک date of worth ڈال دینی ہے اس کے بعد اپنا ایک student photo جو بھی آپ کے passport size photo ہے آپ کا وہ passport size photo یہاں پہ آپ کو لے لینا ہے passport size photo لینے کے بعد یہاں پہ آپ کو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ capture ڈال دیں گے جو بھی آپ کے سامنے capture ہے یہ capture آپ کو ڈال کے اور submit پہ click کر دینا ہے دوستو submit پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک TEC registration ہو جاتا ہے TEC registration میں آپ کو 1470 روپیہ آپ کو یہاں پہ کٹوانا پڑتا ہے جب TEC registration کریں گے تو تو آپ کے پاس آپ کے موائل پہ ایک TEC number آ جاتا ہے جو TEC number آپ ڈال دیں گے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو exam بھی دینا پڑتا ہے اگر دوستو یہاں پہ آپ exam نہیں دیں گے تو آپ کا CEC ID جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو دوستو بہت سارے لوگوں نے exam نہیں دیا ہے لیکن TEC number مل جانے کے بعد وہ apply کر سکتے ہیں تو apply بہت سارے لوگوں نے کیا ہے ٹھیک ہے لیکن TEC exam نہ دینے کے کاران ان کا جو ہے ان کا reject کر دیا جا رہا ہے بار بار ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو TEC کے لیے certificate لینے کے بعد یہاں پہ آپ کو exam بھی دینا پڑتا ہے پہلا آپ کا exam ہوتا ہے assessment exam اور دوسرا ہوتا ہے final exam ٹھیک ہے تو اگر اس کی question چاہیے PDF میں تو آپ ہمارے telegram channel پہ join ہو سکتے ہیں telegram channel پہ join ہوں گے تو آپ کے آپ کو PDF میں question مل جاتی ہے assessment exam میں کیا question آنے والی ہے اور final exam میں کیا question آنے والی ہے تو آپ اگر telegram channel کو join نہیں کیے تو join ہو جائیے اس میں ہم ہمیشہ نئی نئی ویڈیو کی جانکاری دیتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو exam کی question کے بھی جانکاری دیتے ہیں جیسے کہ IIBF کا اگر آپ exam دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ پوری جانکاری میں ہمیشہ دیتے رہتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ TEC number لے لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو TEC number ڈال دینا ہے mobile number ڈال دینا ہے جو mobile number وہی ڈالنا ہے جو آپ نے TEC میں دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو capture ڈال کے submit کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو CEC registration کا option آجاتا ہے آپ کو CEC کا پورا registration کر دینا ہے اس کے لیے بھی میں نے پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو link آپ کو description میں مل جائے گی direct آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ CEC registration کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ پھوری جنکاری دینے کی کوشش کیا کہ اگر آپ CEC ID لینا چاہتے ہیں تو کیسے لے سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں کومنٹ پہ جڑو بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو subscribe کیجئے گا پھر ملتا ہے اگلے ویڈیو میں جائے انجائے بھارت